اسرائیل کے تابر توڑا ٹیک میں حجباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے ساتھ ساتھ کئی اور بڑے آتنگ کی کمانڈر مارے گئے حملے اب بھی تھمیں نہیں ہیں کیونکہ اسرائیل کا نیا ٹارگیٹ ہے حجباللہ کا نیا چیف حاشیم صفی الدین میں آپ کو بتا دوں کہ حاشیم وار سٹیٹنجی کا ماہر مانا چاہتا ہے اس لیے اسرائیل اسے سازش رچنے کا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا ہے اس کی طاقت کو پوری طرح کچل دینا چاہتی ہے اسرائیلی سینہ حجباللہ کی کمان حاشیم صفی الدین کے ہی ہاتھوں میں آ چکی ہے اس نے آپریشن انتقام کی پلاننگ بھی شروع کر دی ہے لیکن اس پلاننگ کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نصر اللہ کی دراست کو آگے بڑھا پائے گا کیا وہ حجباللہ کی اسی طاقت کو پھر سے حاصل کر پائے گا جسے اسرائیلی سینہ تباہ پرباد کر چکی ہے سب کو پتا ہے یہ تو کامن نالج ہے ریلیٹیو تھا نصر اللہ اس کو سائف الدین کو اٹھایا تھا اس کو سپیشل جگہ لگایا تھا ٹریننگ میں کیا تھا بیسیکلی تاکہ جو انفلوینس بدن دا فیملی رہے یہ سب آپ دیکھئے یہ کوئی سپیشل سیلیکشن بورڈ سے نہیں آیا تھا یہ ایسی بات نہیں ہے پر ٹریننگ اس کی ویسی ہوئی ایکسپوشر ویسا ہوا اور اب یہ بھی پر یہ زیادہ فائری ہے جیسے کی فیونرل میں اس نے کہا اب بم برسیں گے راکٹس برسیں گے یہ وہ اتیادی اتیادی اور سب کو پتا ہے کیا ہوگا اگر وہ کریں گے تو وہ ایران کے اوپر بھی ہوگا اب وہ تو لکی ہے کہ ایران کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیکس اتنی زیادہ نہیں ہوئے ہیں لیٹلی صرف ایراک ایران کی جو لائی ہوئی تھی وہ سیونٹیز ان ایٹیز میں وہی رہی ہے پر اب جو ہے ایران کو پسا چل گیا ہے کہ یہ اب محول چینج ہونے والا ہے اور یہ جو اب جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آگے سے اب کیا ہونے والا کس طریقے سے وہ ریاکٹ کریں گے ایران کو اب پورا ریڈی رہنا پڑے گا پوری دنیا جانتی ہے کہ نظر اللہ بتیس سالوں تک حجباللہ کا چیف رہا لیکن سیادہ تر وہ بنکروں میں چھپ چھپ کر رہا لیکن جس طرح سے اسرائیلی سینہ اب خوچ خوچ کر حجباللہ کے ٹاپ کمانڈروں کو مار رہی ہے اس سے حجباللہ کے لراکوں میں دہشت کا ماحول ہے ٹی وی سکرین پر دکھ رہی یہ تصویریں حجباللہ کو سونے نہیں دے رہی ہیں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے بنکر بوم کے ذریعے حجباللہ کے چیف نصر اللہ کو بہت بڑی آپ ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس آتنکواد سنگٹھن کا سیرے سے خاتمہ کر دیا ہے ہمیں آپ پر گروہ ہے بہت بہت دھنیواد کمانڈر ہم ہر جگہ ہر کسی تک پہنچیں گے اور ہم بندھکوں کو واپس لانے کے لیے جو بھی آوشک ہوگا وہ کریں گے اور اتر کے نوازیوں کو گھر واپس لائیں گے جیت تک بہت بڑی آپ چاروں طرف ملبہ بکھرا ہوا ہے آس پاس لمبی لمبی مارتے ہیں جس میں زیادہ تر ڈیمیج ہو چکی ہیں ملبے سے ابھی تک دھوان نکل رہا ہے اور پورا علاقہ قبر گہہ بنا ہوا ہے اس علاقے میں نصر اللہ چھپا ہوا تھا لیکن اسرائیل نے ایک کے بعد ایک کئی ٹھن بسنی اتنے راوکٹ لاغے کہ پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا اور نصر اللہ یہی تفن ہو گیا ہم نے اسرائیلیوں سینکڑوں چنو فرانسیسیوں سمیت انہے دیشوں کے کئی ناغرکوں کی ہتیاں کیلئے ذمہ دار وقتی سے حساب برابر کر لیا ہے ہم نے جو لکشتہ کیے ہیں انہیں حاصل کرنے کیلئے نصر اللہ کا خاتم ضروری تھا اب اسرائیل کا نیا ٹارگٹ ہجباللہ کا نیا چیف حاشم صفی الدین ہے جو خود کو پیغمبر کا ونشت بتاتا ہے حاشم اس سے پہلے ہجباللہ کے راج نیتک معاملوں کو دیکھتا رہا ہے ساتھ ہی اگزیکیٹیو کاؤنسل کا پرمک رہا ہے اس کے علاوہ یہ جہاد کاؤنسل کا چیئرمین بھی ہے جو سنگٹھن کے ملٹری آپریشنز کی پلاننگ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ حاشم بھی نصر اللہ کی طرح کالی بگڑی پہنتا ہے فلحال اس وقت حاشم اسرائیلی حملوں سے بچتا پھر رہا ہے اور کسی خوفیہ جگہ پر چھپا ہے لیکن کب تک چھپے گا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ اور اس کی خوفیہ ٹیم اس وقت حجباللہ کے نئے چیف کے پیچھے پڑی ہے جس نے قسم کھائی ہے کہ وہ جب تک حجباللہ کو جڑ سے ختم نہیں کر دے گی چپ نہیں بیٹھے گی اور اس کا پہلا ٹیلر اس نے حجباللہ کے کئی ٹاپ کمانڈرز کو ختم کر کے دکھا دیا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے